اس وقت پاکستان سمیت دنیا بھر ہی کرونا کی وبا سے لڑ رہی ہے اور ایسے میں جہاں اس وقت انسانی جانوں کو بچانا چیلنج ہے تو ساتھ ہی دم توڑتی معاشی سرگرمیاں اس بہران کو مزید سنگین بنا رہی ہیں ایک طرف بڑی تعداد میں لوگ بیماری کا شکار ہو رہے ہیں تو دوسری طرف یہ وبا تیزی سے نوکریوں کو نگلتے ہوئے بڑی تعداد میں لوگوں کو بیروزگار کر رہی ہے اس معاشی بہران کا اثر سب سے زیادہ ان طبقات پر ہو رہا ہے جو پہلے سے ہی محروم یا پسماندہ ہیں اب کورونا کے دور میں کیا کوئی عید بنائے اور کیا شب برات عالمی وبا کے عروج کے دنوں میں ایسٹر کا تہوار آ چکا ہے دنیا بھر میں آج ایسٹر منایا جا رہا ہے خوشیوں اور امید کا پیغام دیتا یہ تہوار اس بار شاید پاکستانی مسیحی برادری کے لیے ہمیشہ جیسا نہیں ہوگا مسیحی برادری پاکستان کی کل آبادی کا دو فیصد ہے اور ملک میں صفائی ستھرائی سے متعلق تمام کاموں کے لیے زیادہ تر اسی برادری سے تعلق رکھنے والی افرادی قوت کام کرتی ہے یہ بتا چکنے کے بعد شاید یہ کہنا اضافی ہی ہوگا کہ مسیحی برادری پاکستان میں عمومی طور پر معاشرتی او معاشی لحاظ سے سب سے نچلے درجے پر ہے اور یہی حقیقت انہیں کرونا کے اثرات کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے متاثر ہونے والا طبقہ بناتی ہے بڑی تعداد میں بے روزگار ہو جانے والے مسیحی محنت کشوں کے لیے تو شاید اس بار عید کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا ان سے بچے نئے کپڑے مانگ رہے ہیں کہیں جانے کی فرمائش کر رہے ہیں تاہم ان کے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے دلاسے ہیں اور اگر بچے پھر بھی نہ مانے تو حالات کی سنگینی کی رسید کے طور پر تک پریشانی اور زندگی سے بیزاری کی تصویر بنے ان کے چہرے اسلام آباد کے پوش علاقے میں واقع فارم ہاؤس میں کام کرنے والے عابد گل کو ان کی نوکری سے نکال دیا گیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ان کا کام فارم ہاؤس میں ہونے والی پارٹیوں کے بعد صفائی کرنا تھا اب سب مالکان خبراتے ہیں کہ وہ کہیں کرونا ان تک نہ پہنچا دیں وہ بتاتے ہیں کہ انہیں اچانک نکال دیا گیا جبکہ کسی قسم کا معافظہ بھی نہیں دیا گیا اب ان کی کون سی عید بچے کپڑے مانگتے ہیں میں نے انہیں بتایا کہ اس بار یہ ممکن نہیں ہے لیکن وہ بچے ہیں وبا کیا ہوتی ہے اور معاشی نقصان کیا ہوتا ہے انہیں نہیں معلوم فیصل آباد کے رہائشی ایک اور مسیحی محنتکش مینول مسیح جن کو حال ہی میں اپنی ریسٹوران میں بیرے کی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے کہتے ہیں کہ اس وبا نے تو ہم سے وہ دو نوالے بھی چین لیے جو پہلے ہمارے پاس تھے یہی تو ہمیشہ سے نئے جنم خوشیوں اور امید کا پیغام لاتی ہے مگر اس بار شاید یہ مایوسی اور اداسی کے محول میں گم ہو جائے گی مسیحی برادری کی اکثریت ایک یا زیادہ سے زیادہ دو کمروں کے گھروں میں رہائش پذیر ہے یہ اکثر بڑے شہروں کے نواح میں قائم اپنی گنجان آباد بستیوں میں رہتے ہیں معاشی تباہ حالی کے باعث یہ لوگ گھروں میں بند نہیں رہ سکتے اور کام پر نہیں بھی جائیں راشن کی لائنوں میں لگنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں اور اس طرح یہ آبادیاں اپنی گنجانیت اور معاشی مجبوریوں کے لحاظ سے کرونا کا آسان حدف ہیں لاہور کی جوشوا مسیح پیشے کے اعتبار سے ایک حجام ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ان کی دکان مسلسل بند ہے نہ صرف یہ بلکہ ان کے کئی رشتہ داروں کو کرونا کی تشخیص ہوئی ہے جوشوا کہتے ہیں کہ ان کے رشتہ داروں کو کرونا سماجی فاصلہ نہ رکھنے کے باعث پھیلا ہے لیکن میں ان کو اس کا قصوروار نہیں سمجھتا پیٹ کی آگ آپ کو موت کے موبے بھی جانے پر مجبور کر دیتی ہے حکومت ہم غریبوں کے لیے کچھ نہیں کر رہی اور وہ کچھ کرنا چاہے تو بھی کیا کر لے گی وہ کہتے ہیں میرا کام خوب چلتا تھا چار پیسے جوڑ چکا ہوں اس لیے ایک دو ماہ تو گزارہ کر لوں گا لیکن اگر اس کے بعد بھی سب کچھ پہلے جیسا نہ ہوا تو سمجھ سے باہر ہے کہ کہاں جاؤں گا جوشوا اب بھولے پن میں ہی سہی مگر موقع پر خوب کہتے ہیں کہ اس عید کو عید قیامت المسیح کہتے ہیں لیکن کرونا کی وبا کے درمیان آئی اس عید پر سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ موقع عید ہے یا قیامت تاہم وہ امید کرتے ہیں کہ جلد یہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور دنیا کی مسکان لوٹ آئے گی انسانوں کے لئے امید اور زندگی کا پیغام لیے ابن مریم کے مریدوں میں سے جی اٹھنے کی یہ عید ایسے موقع پر آئی ہے جب رنگ نسل مذہب اور عقیدے سے بالتر تمام انسانیت اجتماعی مایوسی اور پریشانی میں کسی مسیحہ کی منتظر ہے